شیریار افریدی کو نیو یاک ائرپورٹ پر دوسری سکریننگ کے لیے روکا گیا شیریار افریدی قطر ائرلائنز کے ذریعے پندرہ ستمبر کو نیو یاک پہنچے تھے ایک بازہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بارلی ماننگ کمیٹی برائے کشمیر کے چیئرمین شیریار افریدی کو سکریننگ کے لیے نیو یاک کے جی ایف کینیڈی ائرپورٹ پر مختصر وقت کے لیے روکا گیا تھا لیکن بعد میں انہیں امریکہ میں داخلے کی اجازت دے دی گئی آنے والے دنوں میں ہم مزید اس حوالے سے اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے دان اخبار کی رپورٹ کے مطابق شیریار افریدی قطر ائرلائنز کی پرواز qr0701 کے ذریعے پندرہ ستمبر کو دوپہر تین بجھ کر پندرہ منٹ پر نیو یاک پہنچے ائرپورٹ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ شیریار افریدی پہلے سکریننگ میں امیگریشن حکام کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے تھے جس پر انہیں دوسری سکریننگ کے لیے روک دیا گیا تھا ذرائع کے مطابق ان سے ایک گھنٹے تک پوچھ گیش کی جاتی رہی تاہم نیو یاک میں موجود کونسل خانے کی جانب سے ان کی دستاویزات کی تصدیق کے بعد انہیں امریکہ میں داخلے کی اجازت دے دی گئی البتہ واشنگٹن میں موجود پاکستانی سفارت خانے کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ شیریار افریدی کو بلا تاخیر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی ترجمان کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ آنے والے مسافر کے طور پر شیریار افریدی کو مختصر وقت کے لیے سیکنڈری سکریننگ کے لیے رکھا گیا تھا سفارت خانے یا کونسل خانے کی جانب سے کسی کی مانگی گئی یا دی گئی زمانت کے بغیر معمول کے مطابق کلیر کر دیا گیا تھا امریکہ میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں مدد پر اتفاق کیا شیریار افریدی کی امریکہ کی ملاقاتوں پر بات کیجئے تو سرکاری خبرہ ساندار اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق چیئرمن پارلیمانی کمیٹی برائے امور کشمیر شیریار خان افریدی سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوم منیر اکرم اور سرکردہ کشمیری رہنما غلام نبی فائی اور وہاں یونیسٹی کے ڈاکٹر غلام نبی بیر جارج واشنگٹن یونیسٹی کے ڈاکٹر امتیاس خان اور دیگر نے ملاقات کی اجلاس میں امریکی تینک ٹینک سماہرین تعلیم اور امریکی قانون سازوں اور اہدیداروں کے ساتھ رابطوں کی سطح کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا انہیں مقبوضہ جمع کشمیر میں جاری بھارتی نسل کشی کے منصوبوں اور آبادیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آگاہ کرنے کے مشترقہ حکمت عمل مرتب کرنے پر اتفاق کیا گیا اجلاس نے کشمیری مضامتی رہنما سید علی گیلانی اور اشرف خان سہرائی کو برپور خراجی تحسین پیش کیا اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ دونوں حریت رہنماوں کے زیر حراست قتل کی غیر جانب دانان تحقیقات کی جائیں اس موقع پر شریار خان آفریدی نے کہا کشمیر پارلیمانی کمیٹی مختلف امریکی تینک ٹینکس اور مخیر حضرات کے لیے راستہ کھولے گی جو جمع کشمیر کے حقائق کو عام کرنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے